سلام علیکم فائز بی جو نماز چھوٹ گئی ہے اور یاد بھی نہیں فرض نماز اس کا کیا کیسا پڑھیں گے بھائی نے سوال کہا جو فرض نمازیں ان کی چھوٹ گئی ہے اور ان کو یاد بھی نہ ہوں تو ان نمازوں کا کیا ہوں گا تو دیکھیں جو فرض نمازیں آپ کی جو چھوٹ گئے آپ کو یاد نہ ہوں تو اس کے لئے اللہ سے آپ توبہ کریں جو یاد ہے اس کو پڑھ لیں اس حال میں کچھ ہے اتنی بھی نہیں کہ اب انسان نے دس سال نمازیں نہیں پڑھا اتنے لمبے اس کے لئے تو کوئی خضا نہیں ہو سکتی اس لئے چونکہ آپ نے جان مجھ کے فریضہ چھوڑا تو جو نماز چھوٹ جاتی اس کی خضا ہے جو نماز چھوڑ دی جاتی اس کی خضا نہیں ہوتی لہٰذا اب بیس سال تک چھوڑ دیا ہم نے نماز کو دس سال تک اب اتنے کسی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اب اس کی چکر میں آنے والی زندگی کی نمازیں بھی چلے جائیں گی تو لہٰذا اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی معافی مانگے یہی حلیں اس کے لئے کوئی خضا عمری نماز نہیں ہوتی لوگوں نے ایک نیا نکالا میں اس کو بولتا ہمارے اپنی زمانے پیدو بلتا ہوں پیدو سمجھ دینا پیدو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے دو بچے سمجھے کھلتا ہے ایک بچہ کمزور ہے تو جو طاقت ہو رہے دوسری کیا بلتا تو ایک کوئی دو پیدو مطلب تو دو بار اٹھونا ایک بار کھلنا اٹھوا تو تو کوئی ایک اور چانس ملیں گا پیدو تو ہم نے ایک پیدو لگا دیا کیا ہے کہ خضا عمری پڑھ لو بس یہ کہو کہ اللہ فجر کی دو رکعت خضا عمری اور بان لیا رکعت مطلب جتنی چھوٹی آج تک پوری قبر پھر زہر کی دو چار رکعت خضا عمری اس کا فائدہ کیا اٹھا دو لوگ ملوم آپ کو بس ایک رات آتی ستہ ویس کو میراج بولتے جس کو ستہ ویس رجب بس جب کھڑے ہوتے اور ٹھکا 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 ٹھک سترہ رکعت تھوک دیتے دو رکعت فجر کی چار رکعت زہر کی چار رکعت اسر کی تین رکعت مغرب چار عشاء کی ستر رکعت ہوتی ہے بس بولتے ہیں اور آپ کوئی نماز کی ضرورت نہیں اگلے بار دیکھیں گے اگلے سال کہ تو خضا عمری پڑھ لیا پچھلا پورا کابریج ہو گیا اگر اتنا آسان ہوتا تو بلال کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں تھے اسلام کا بولنا اس پر عمل کرنا آرام سے بولتے ہیں خضا عمری پڑھ لیں گے اب انہیں ایک ٹائم آئیں گا اسلام جو غلوہ پائیں گا دیکھا جائیں گے کیوں اتنی تکلیف اٹھانا کیوں اللہ کے رسول تکلیف اٹھا رہے ہیں کیوں صحابہ تکلیف اٹھا رہے ہیں اتنی نماز کے لیے کیوں جدو جہد ہو رہی ہے ان کے جس زمین پر ان کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا تو وہ اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں آسان کام تھا نا خضا عمری تو کتنا آسان ہے کائمی کبھی بھی ہو سکتی آسانی سے تو یہ سب چوڑ دروازے ہیں رہا جو چھوڑ گئی آپ اس کو پڑھنے کوشش کیلئے یاد کر کے جو چھوڑ دیئے وہ فوت ہو گئے یا لمبے عرصے تک یقین تو تھا لیکن پڑھانے تیس سال تک تو اللہ سے سچی توبہ کریں انشاءاللہ یہ ہی اس کے لئے کافی ہے اور کوشش کریں نفل نوازوں اضافہ کریں چونکہ جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ جب انسان کی فرض نمازیں تو لی جائیں گے اور کم ہوں گی تو اللہ کہیں گا دیکھو اسی کوئی نوافل ہے کیا وہ اس سے پور کر دو لہٰذا نوافل کا ازادہ احتمام کریں تاکہ اگر کم ہو جائے تو یہ نوافل اس کو پور کر دیں لیکن اس کا تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پورانی نمازیں پوری پڑھیں اور بہت سے لوگ گلتے ہیں اب ہر بار کیا کرنا فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لینا کیا بول کے پڑھنا فجر کی پہلی چھوٹی وی زہر کی پہلی چھوٹی وی تو مطلب ہر بار آپ مغرب فجر کی دو فرض نہیں چار فرض پڑھنا اس نے زہر کی چار نہیں آٹھ فرض پڑھنا اس نے یہ کون سا حصل ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ طریقہ کان سے لائے گا ہے ایسا کہہ کر تو آپ چھوٹ دے رہے کہ مہینہ پر نماز مت پڑھو اور اگلے مہینہ ڈبل ڈبل پڑھ کے کور کر دو اس کو ایسا نہیں میرے بھائی نماز کو اپنے وقتوں پر ہی پڑھنا ہے مجبوری ہر دلکباد ہے جو چھوٹ جائے اس کو کور ہو سکتی ہے چھوڑ دی جاتے وہ نمازیں ختم ہو جاتی ہے